اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دسٹنگوش بٹوین الکین اینڈ بینزین بائی سمپل کیمیکل ٹیسٹ تو سمپل کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے ہم سیکھنے جا رہے ہیں الکین اور بینزین کے درمیان کیسے دسٹنگوش کرتے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں الکین اور بینزین کے درمیان ڈیفرنشیشن تو سب سے پہلے ہمارے پاک جو ہے وہی رییکشن جو سے پہلے والے ہم نے جو رییکشن میں پڑھا تھا الکین ڈی کلرائیز کولڈ ڈائیلیوڈ الکیلائن سلوشن آف کیمیلافور کیمیلافور جس کا کلر جو ہوتا ہے وہ پرپل ہوتا ہے پرپل کلر ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر الکین کے کسی بھی ممبر کو شامل کرتے ہیں چاہے وہ ایتین ہو پروپین ہو بیوٹین ہو پینٹین ہو کسی بھی ممبر کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو وہ کیمیلافور کے کلر کو کیا کر دیتے ہیں ڈی کلرائیز کر دیتے ہیں تو آپ دیکھو بھئے یہاں جو رییکشن لکھا نا سی ایش ڈبل بون سی ایش اور یہاں آر آر لکھ دیا آر آر شو کرتا ہے کہ الکین کا کوئی بھی ممبر شامل ہو وہی کیمیلافور وہی ووٹر جس سے پہلے والے رییکشن میں تھا تو کیا ہوگی ہمارے پاس دونوں او ایش یہاں آجاتے ہیں مینکینیس آکسائیڈ بنتا اور پوٹیشم ہائیڈ آکسائیڈ بنتا یہ تینوں کے تینوں جو ہوتے ہیں وہ کلر لیس کمپاؤن ہوتے ہیں تو کیمیکل ٹیس کے ذریعے اگر ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے کیمینو فورڈ کا سلوشن لینا ہے جو کہ الکیلائن سلوشن ہوگا اور اس پرپل کلر کے سلوشن میں جیسے ہی ہم الکین کے کسی بھی ممبر کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو وہ سلوشن جو ہوتا ہے بینزین جو ہوتا ہے وہ اس سلوشن کو ڈی کلرائن نہیں کرتا اگر اس کیمینو فورڈ کے اندر ہم اگر بینزین شامل کرتے ہیں تو اس کا پرپل کلر جو ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے برقرار لیتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ الکین اور بینزین کے درمیان ڈیفرنس کرتا ہے وہ ہے برومین وارٹر ٹیسٹ اب برومین وارٹر ٹیسٹ میں ہم نے کہا الکین کمپاؤنڈ ڈی کلرائز تر ریڈ ڈیش براؤن کلر آف برومین وارٹر برومین وارٹر جو ہوتا ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے برومین وارٹر جو ہے اس کا کلر کون سا ہوتا ہے ریڈ ڈیش براؤن اب اس ریڈ ڈیش براؤن سلوشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی الکین کو شامل کرتے ہیں ریڈ ڈیش براؤن سلوشن کے اندر جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں الکین کے کسی بھی ممبر کو ہم شامل کرتے ہیں تو اس کا کلر کیا ہو جاتا ہے گائب ہو جاتا ہے وہ کلر لیس ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو یہاں ہم نے شوکیا CH الر لگانے کا مقصد ہے کہ یہ الکین کا کوئی بھی ممبر ہے اس میں ہم نے برومین کو شامل کیا ہے تو برومین یہاں اٹیج ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو کمپون بنتا ہے وہ کیا ہے یہ کلر لیس کمپون ہوتا ہے یہ کلر لیس کمپون ہوتا ہے جبکہ بنزین جو ہوتا ہے وہ ڈی کلرائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ریڈیش براؤن کلر کو ڈی کلرائز نہیں کرتا تو اس طریقے سے ہم سمپل کیمیکل ٹیس کے ذریعے جو ہے وہ الکین اور بنزین کے درمیان جو ہے وہ ڈیفرنس کرتے ہیں پیپر میں آپ نے ایکزیکٹ اسی فارم میں لکھ کر آنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فل مارکس ملیں گے یہاں جا کر ہمارا یہ لیکچئر مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچئر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ با اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سے سٹوڈن ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپینسف کوچنگ سینٹرز کو افورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تھینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ